بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی تحجد کیا ہے جب تڑپ دل میں اترتی ہے تو دل رات کی تاریخی اور آخری پہر میں اللہ کو دوننے لگتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے پھر رب کے آگے جھکنے سے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے خود کو اس کے سپرٹ کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے چاری الجنے سلجا دیتا ہے تڑپ سچی ہو تو وہ رب سیدھی راہ پر ناتا ہے وہی سب سے بڑا قدردان ہے وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا بے شک تحجد رات کی تاریخی کا ایک ایسا لمحہ ہے جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرکوشی میں ملاقات کہتا ہے یہ وہ لمحہ ہے جب آش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا نہ آنسوں پہ اختیار رہتا ہے نہ دل پہ محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے انمول موتیوں کا ایک کاروان جب محبوب سے روان ہوتا ہے تو ارش سے ایک آواز آتی ہے کہ اے میرے محبوب بندے مانگ کے تو کیا مانگتا ہے بول تو کیا چاہتا ہے الفاظ لب سے نکلتے ہی ارش سے آواز آتی ہے کہ کن نماز تحجد کس طرح ادا کی جائے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکت سے پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے درے تو دو رکت پڑھ لے وہ اس کی ساری نماز کو تاک بنا دے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو جاگتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے جس کا ترجمہ آپ کو اسکرین پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ چاہے تو اس اسکرین سے بھی لے سکتے ہیں اور اس دعا کو لازمی تحجد کی نماز میں پڑھئے اور اس کے علاوہ اگر اللہ کے کسی بندے کے کوئی مشکل درپیش ہو تو اس مشکل کو حل کروانی کا آزمودہ عمل یہ ہے کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا ہو وہ تحجد میں یہ عمل پڑھے اور تحجد کی نماز پوری توجہ اور دیان سے پڑھے تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار کی ایک ایک تسبیح پڑھے پانچ سات یا گیارہ دنوں میں جس نیت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تحجد کی رغبت تحجد کا شوق تحجد کے آنسو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور ہم سب کو تحجد پڑھنے کی توفیق عطا کرے آمین آمین موسیقی